یقین کرو جو تمہارا ورثہ تھا اسمِ ذات کا اس دنیا میں آج چکے ہاں اپنا اپنا سے حصہ لے جاؤ اس لئے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی نظرانہ نہ کوئی بیعت نہ کوئی کالا نہ کوئی چٹا نہ کوئی گورا نہ کوئی عیسائی نہ کوئی کافر نہ کوئی یہودی ساری دنیا کے لئے اس نے وہ خزانہ نیچے بہر دیا کہ جو عقومتی ہوگا اسی کو ملے گا آؤ اپنا خزانہ لے لہا اگر تمہارے سینے میں اللہ نے چلا گیا تو عقومتی ہوگیا نہ ثبوت ہوگیا اگر کوشش کے باوجود خزانہ آنے کے باوجود تم کو ملتے ہی نہیں ہے یا منافق کا تو یہ خارجہ آپ اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ دیئے کوئی بھی چیز ہے تمہیں حاصل کرنی ہوں اس کے لئے کہیں تو جانت پڑے گا اس خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے تو یقین کرو وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ان لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جنہیں کو اللہ چاہتا ہے کافروں سکھوں میں بھی ایسے ہیں جنہیں کو اللہ چاہتا ہے تو سب کے لئے یہ ہے کیونکہ یہ جو دین ہے یہ دین تو جیسا انسان تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دین بنا لیا تو عقومت میں کچھ اور دین ہے زبور میں کچھ اور ہے انجیر میں کچھ اور ہے قرآن میں کچھ اور ہے پھر اس کا اپنے دین کیا ہے سباہ اللہ پھر اس کا اپنے دین کچھ اور ہوگا ہے وہ نور ہے وہ نور ہو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے جس طرح پہار ہیں مغرب کی طرف یہاں ہے وہ جس شہر میں بھی لے جاؤ اس کا رخ فقری ہوگا مغرب کی طرف ہوگا اس سے نسبت ہے نا اگر تمہارے دل میں نور آ گیا تو پھر تم جس فرکر میں ہو جس مغرب میں ہو تو باہر ہو اللہ کی طرف ہوگا ہے تو پھر جی پھر اللہ تو خود بھوڑی تمہیں موڑ لے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے روزانہ 6 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسر سے اللہ لکھا آپ تھوڑے لکھیں گے آپ کاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تہرنا شروع ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے صحیح کہتے ہیں یہ مسمرزم نہیں ہے مسمرزم اسی سے لکھلا ہے مسمرزم طاقت سے شیشے کے گلاس پر نظر ڈالتے ہیں وہ کریک ہو جائے لیکن انسان کے اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالیں دل کے اوپر وہ شمع یا سورج کی روشنی ان جالوں کو توٹ ہی سکتی جب وہ اللہ کے لفظ آنکھوں میں آتا ہے آنکھوں سے پھر توجہوں سے دل کی برندہ رہے ہیں اس اللہ کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک لکھ اسی ہزار جالوں کو توڑتا توڑتا دل کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا جب دل کی اوپر بیٹھ جائے گا تو دل کی دھرکن تیر ہو جائے گی ٹک 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 وہ اس کی تصویح اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہوں ملائیں ہک کے ساتھ اللہ ہک کے ساتھ رات تو سوئے لگیں اوگلی کو کلم خیال کریں دل پہ اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آجائیں یقین کرو بہت سے لوگ ہیں اس زمانے میں یہاں بھی موجود ہیں جن کے دلوں پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے ان کو خود نظر آتا ہے ان کے دلوں پہ اللہ لکھا ہوئے ہیں جب اللہ لکھا جائے تو پھر یقین کرو تو بے خوف ہو جانا بریشانہ شاکل سے قبر میں چلے جانا فرشتے آئیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب ہوں گے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے خاموش ہو جانا ستانہ ان کو پھر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے بتاتے کوئی تیرا خاموش پھر تیسی در پوچھیں گے گھنگا تو نہیں ہے بتا تیرا رب کون ہے کفن کو پیچھے اٹھانے اللہ لکھا ہوا ہے جو رب نہیں پھرے گے کوئی دوسرے سوال تم سے پوچھیں کہ انگے سلام علیکم ہم جا رہے ہیں تو جانو تیرا رب جانا تیرا شاہی میرا شاہی جوہر شاہی جوہر شاہی دین نبی کا سچا دائی جوہر شاہی جوہر شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی جوہر شاہی جوہر شاہی اب اس اللہ کو ہر شرکہ مانتا ہے ہر مغم مانتا ہے ہر کوئی شاہی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے اس سارے اس کو مانتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں ہم نے اس میں اگر کوئی ہر مذہب بھی ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے ابھی نماز کی بات تو نہیں کری ہے اللہ کی بات کری تو دل میں اللہ کو لانا کوئی بھی فرقے والا ہے دو بندی ہے مرضی ہے شیعہ کافر ہے کوئی بھی ہے یہ اس کے لئے ہے رات کو سننے لگے انگلی کو کلم خیال کر کے تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائے اسی میں نہیں گا صبح اٹھے وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں دل کا وضو پانی سے نہیں ہو جب یہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا وہ اس دل کو دھوئے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابان جس دن ذکر خفی کرتے ہیں ذکر خفی عبادت ہے منزل نہیں ہے جس دن تمہارے دل کی دھڑتوں نے ام لالا کرنا شوق کر دیا وہ تمہارا طریقت میں پہلا قدائیں یہ جو کہتے ہیں شریعت اور طریقت اور حقیقت اور مارکت امارے علماء کہتے ہیں یہ سب شریعت میں نہیں شریعت کا طلق کے زبان سے ہے وہ طریقت جب دل بھونت اللہ اللہ میں تو یہ طریقت ہے نا جب اللہ اللہ سے پہنچ گیا اللہ تک تو وہ حقیقت ہے نا حقیقت کا طلق ان آنکھوں سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو نواز دیتا ہے تو وہ معرفت ہے نا معرفت پھر اس کا بولتے ہیں نا تو تم کیسے کہتے ہوگے سب کچھ شریعت میں اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دروشی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کر دے گا پھر دیکھیں کہ ذکر سے غصہ آ رہا ہے یا خیال آیا ہے گھر بار چھوڑو پھر دروشی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کر دے گا یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لئے جو لوگ چاہتے ہیں ذکر لینا بھلے کہیں سے بیعت ہیں یا نہیں ہمیں سے مقصد نہیں ہے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں اگر تو اللہ علیہ شروع ہو گیا تو دعا دے دیں نا اگر اللہ علیہ شروع نہ ہوا تو جو دو چار دن اللہ علیہ کرو گے اس کا سواب تو مل جائے گا اس کے لئے بتا دیں کہ جو لوگ ذکر لینے والے ہیں ذکر لیں اور قسمت آزمائیں جو بھی سامائن ذکر قلب قبلہ سرکار شاہد حضر سے لینا چاہتے ہیں اگر کر کے اس صحیح سے چاہتے ہیں وہ سرکار شاہد حضر کی زیارت کرتے ہوئے سرکار شاہد حضر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اللہ ہو پڑتے ہوئے گزر جائیں ذکر قلب کا ازن حصل ہو جائے گا اللہ ہو سرکار شاہد حضر کے سامنے سے اللہ ہو پڑتے ہوئے گزر جائیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شاہ صاحب کی زیارت کرتے ہوئے اللہ ہو اللہ ہو پڑتے ہوئے شاہ صاحب کے سامنے سے گزرے ہیں جلڈی جلدی آئے ہیں اللہ ہو ہلا ہوں